اب میں اس حدیث کا ذکر کرتا ہوں جو اچانک مجھے جاد آگئی کہ تھوڑی دیر پہلے تو میں نے پڑھی ہے اور چودہ سو پچاس سال پہلے میرے آقا نے اس کو بیان کیا تھا اور آج کس طرح منطبق ہو رہی ہے چودہ سو پچاس سال کے بعد بھی اور قیامت تک ہوتی رہے گی اللہم صلی اللہ محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحب اجمعین اما بعد حضرین آپ سے آج ایک بڑی پیاری بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اصر سے پہلے گھر میں بیٹھ کے ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا اصر کے آذان ہوئی مسجد چلا گیا اصر کے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے امام صاحب نے اللہ انہیں جزائے خیر دے بہت پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں جب بھی باتیں بیان کر رہے تھے تو آدھی مسجد کے لوگ مسجد سے نکل گئے اور کچھ بیٹھے رہ گئے تین یا چار منٹ کی گفتگو ان کی ہوگی اس کے بعد جب میں نے پیچھے بڑھ کے دیکھا تقریبا لوگ جات چکے تھے کچھ ہی لوگوں نے بیٹھ کے ان کے گفتگو سنی اب میں اس حدیث کا ذکر کرتا ہوں جو اچانک مجھے جاد آگئی کہ تھوڑی دیر پہلے تو میں نے پڑھی ہے اور چودہ سو پچاس سال پہلے میرے آقا نے اس کو ویان کیا تھا اور آج کس طرح منتبق ہو رہی ہے چودہ سو پچاس سال کے بعد بھی اور قیامت تک ہوتی رہے گی اللہم صلی اللہ علیہ محمد حق فرمایا میرے نبی نے جو فرمایا اور وہ حدیث بخاری شریف کی تھی اس کو میں پڑھ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرمائے اور کچھ صحابہ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہے ہیں شروع میں مسجد بہت چھوٹی سی تھی اور صحابہ کے جب میں غفیر تھا اتنے میں تین افراد باہر سے داخل ہوتے ہیں پہلے شخص نے مجمع کو دیکھا شاید اسے محسوس ہوا کہ رش بہت زیادہ ہے اور وہ الٹے پاؤں واپس چلا گیا دوسرا شخص دائیں بائیں دیکھتا رہا اس کے بعد اس نے لوگوں کے بیچ سے کندے پھلانکتے ہوئے آگے جا کے جو چھوٹی سی جگہ اسے ملی وہاں وہ بیٹھ گیا اور ایک تیسرا شخص اس نے بھی دائیں بائیں دیکھا جگہ نہیں ملی جو سب سے آخر میں جگہ تھی جہاں پر لوگ بیٹھ چکے تھے وہاں وہ بیٹھ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل فرمائی جب لوگ اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اللہ اخبرکم عنی الثلات سنو یہ تین لوگ آخر میں آئے کیا ان کے بارے میں تمہیں میں خبر نہ دوں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اللہ اکبر صحابہ اکدم حمت انگوش ہو گئے کیا فرمایا اللہ کے رسول فرمایا وہ جو پہلا شخص تھا جو آیا اور واپس چلا گیا اس نے اللہ سے اعراض کیا اللہ نے بھی اس سے اعراض فرمایا یعنی اس نے اللہ کی اس کے رسول کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی تو اللہ نے بھی اسے کوئی اہمیت نہ دی اور اللہ نے اس سے ناراض کی کا اظہار فرمایا اور بھائیوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے کتنے خسارے کا سعودہ غور کرے فرمایا دوسرا شخص جو کندے فلانگتا ہوا آگے تک آیا اور تھوٹی سی جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا اللہ نے اللہ کی رحمت نے اس کو دھانپ لیا اللہ اکبر کیا پروٹوکول ملے اللہ کی طرف سے اس کو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو وہ بھی حدیث ملتی ہے کہ کندے ٹاپتے ہوئے آگے مت جاؤ تو بھائیوں توجہ فرما لے جمعے کی نماز ہو یا کوئی ایسا موقع ہو تو اس سے منع کیا گیا ہے لیکن اس قسم کا معاملہ ہو کوئی درست و تدریس ہو رہی کوئی علمی محفل ہے اور آگے جگہ نظر آ رہی ہے تو آدمی بے تکلف جا سکتا ہے اور جیسا کہ اس حدیث میں ہمیں مل گیا اللہ کی رحمت نے اسے اپنی آگوش میں لے لیا اور تیسرا شخص جو کہ باہر پیچھے جوتے ہو کے پاس بیٹھ گیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ سے حیاء کی یعنی اسے شرم محسوس ہوئی جگہ ہے یا نہیں ہے لیکن میں اللہ اور سرسول کی بات کو چھوڑ کے کیسے نکل جاؤں اس نے اللہ سے حیاء کی اور اس مجلس میں بیٹھ گیا تو اللہ نے بھی اس سے حیاء کی اللہ اکبر وہ حیاء کیا تھی کہ اللہ نے اس کے تمام صاحب کا گناہوں کو محب فرما دیا غور کیجئے میرے بھائیو مساجد کی کتنی خیر و برکات ہیں اور ان محفلوں کی کتنی خیر و برکات ہیں ان محفلوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور مساجد ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کو اس پوری عرض پر پوری زمین پر کون تھی جگہ سب سے زیادہ پسند ہے آپ نے خاموشی اختیار فرمائے کہ جبریل سے پوچھ کے بتاتا ہوں حضرت جبریل حاضر ہوئے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول پوچھ کے بتاتا ہوں اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے پوچھ کے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ مساجد ہیں احب بلا دیل اللہ مساجدہ اللہ تعالیٰ زمین کے جس ٹکڑے کو سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں وہ مساجد ہیں پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ اللہ کو کون سے جگہ سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ کے رسول پھر وہی بات اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھ کے بتاتا ہوں اور جب جواب آ گیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سن لو جان لو اللہ کو جو جگہ سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ یہ مار کیٹے ہیں اور لوگ آج کل کیا کرتے ہیں ٹائم نہیں گزر رہا چلیں ذرا ونڈو شاپنگ کر کے آتے ہیں ونڈو شاپنگ سے مراد یہ ہے خرید لیں گے کچھ نہیں ذرا وقت ٹائم کل کر لیں گے وقت گزار لیں گے تھوڑا سا لیکن میرے بھائیو اللہ اور اس کے نبی ناپسند فرما رہے ہیں اگر ضرورت نہیں ہے تو مارکیٹے جانے کی کوئی ضرورت نہیں اپنا کام اس کے بغیر بھی اگر چل سکتا ہے تو انسان کو چلانا چاہیے کیونکہ مساجد میں فرشتے ہوتے ہیں اور مارکیٹوں میں شیطان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے جو صحیح بات کہی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر ادامانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیٰ سیدنا محمد وعلا آلہ واسحابی وسلم